ایوی لا زندگی تا جا کے مرنے آنا ایوی لا زندگی تا جا کے مرنے آنا اٹھتو بنیا توبہ کر لے اٹھتو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین کرام تفسیر القرآن کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورة البکرہ کا رکوع نمبر چودہ تلاوت کرنا ہے ترجمہ پڑھنا ہے اور ترجمہ اور تفسیر کو جاننا ہے آپ تمام ناظرین صدر خاص کرتی ہوں کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کو دنیا اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف اعوذ باللہ من الشتقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود اور کہتے ہیں یہود لئیست النصارہ کہ نہیں ہے نصرانی علا شیئن کسی چیز کے اوپر وقالت النصارہ اور کہتے ہیں نصرانی لئیست اليہود کہ نہیں ہے یہود علا شیئن کسی چیز کے اوپر وہوں اور وہ دونوں یتلونہ تلاوت کرتے ہیں نل کتاب کتاب الہیگی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور نصرانی دونوں قبیلوں کو یا دونوں گروہوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جو گمان کرتے ہیں کہ یہ حق پہ نہیں حالانکہ یہ دونوں ہی حق کے اوپر نہیں ہیں اور حق کے اوپر یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں اور پھر بھی جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں یہاں پر شان نزول یہ ہے کہ نجران کا نصارہ کا وفد اور یہود کے علماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئے اور وہاں پر اس بات کے اوپر جھگڑا کرنے لگے اور آپس میں مناظرہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لہٰذا ان دونوں کا مناظرہ ہوا آوازیں بلاند ہوئیں اور شور پرپا ہوا یہود کہنے لگے کہ نصرانی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے اور نصرانی کہنے لگے کہ یہود کسی چیز کے اوپر نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ نے یہاں پر آیت نازل فرمائی اور فرمایا قزالی کا کہ اسی طرح کہ جو نہیں جانتے تھے یعنی آنپاد تھے یا جاہل تھے یا گزری ہوئی قوموں کے بارے میں ذکر ہے انہوں نے بھی ان جیسی باتیں کہیں تھی وہ فیصلہ فرمائے گا بینہم ان دونوں کے درمیان یومالکی آماتی قیامت کے دن فیما اس چیز کے اندر کانو تھے فیہی کے جس کے اندر وہ تھے یختالفون اختلاف کیا گھتے اللہ تبارک وطالہ فرمائے ہیں کہ یہ جس بات کے اوپر جھگڑ رہی ہیں یہ انہی لوگوں کی مثلوں کے اوپر چال رہے ہیں جو ان کے باو اجتاد چھوڑ کے گئے اور انہی کی طرح یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو اللہ قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کر دے گا کہ کون حق کے اوپر تھا اور جو کیوں اختلاف کر رہے ہیں آگے اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں وَمَن اور کون ازلام ظالم ہو مِمْمَن اس شخص سے مَنَعَا جو مَنَعَا کرے مَسَعْدِدَ اللَّهِ اللہ کی مسجدوں سے عَنْ جے کے یُسْقَرَا کہ وہاں ذکر کیا جائے فیہا اس کے اندر حَسْمُهُ اللہ تبارک وطالہ کا نام وَسَع اور کوشش کرے فی قرابی اس کے اندر حرابیاں کرنے کی اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں کہ کون ہے اُت شخص سے بڑھ کر سالم جو اللہ کی مسجدوں کو غیر عباد کرے اور وہاں اللہ کے ذکر کو روکے اور کوشش کرے کہ اس کے اندر حرابی پیدا ہو تو یہاں پر یہ آیت مبارکہ بیت المقتص کی بے حرومتی کے متعلق نازل ہوئی جس کا مختصر یہ واقعہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی اور ان کے مردوں کو قتل کیا زوریت کو قید کیا ترائیت شریف کو جلا دیا بیت المقتص کو ویران کر دیا اس میں ناجاستیں ڈالی اور خنزیر زبا کیے بیت المقتص خلافت فاروقی تھر تاک پھر اسی طرح غیر عباد رہا اسی لئے اللہ تبارک وطالہ نے کہا مساجد اللہ یعنی اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکے تو ان لوگوں نے اللہ کے ذکر سے اس مسجد کو ویران کیا تو اس کا ذکر کیا دوسری آیت یعنی دوسری طرف ایک کول اور بھی ہے کہ یہ آیت مشرقین مکہ کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائی اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا اور جنگِ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا لہٰذا اللہ تبارک وطالہ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو ویران کرتا ہے یہاں سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے یعنی ہر صورت اللہ کے ذکر سے آباد رکھنا ہوتا ہے مسجد کے اندر غیر ضروری بات کرنا منع ہے مسجد کے اندر شور و شرابہ کرنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے نماز ٹائم پہ پڑھنا اور نماز کے پابندی کرنا اور اللہ کی مسجدوں کا آباد کرنا مسلمان کا فرض ہے اگر اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں اولائی کا یہی لوگ ہیں ما جکانہ ہے لا ہم ان کے لیے کہ یعنی ان کے لیے نہیں ہیں اولائی کا یہ یہی لوگ ہیں ماں کے نہیں ہیں لا ہم ان کے لیے ان یہی کے ید خلوہا یعنی وہ ان مسجدوں میں داخل ہو اللہ مگر خوائفی ڈرتے ہوئے یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل تو نہیں ہوتے لیکن ٹو لگانے کی نیت سے ہوتے ہیں اور جب داخل ہوتے ہیں تو ڈرتے ہوئے ہوتے ہیں اور دار اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ظاہر کو باطن کو پشیدہ کو ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اور اس بغض کو چھپاتے ہوئے یہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے لہم ان کے لئے فی الدنیا دنیا میں خیجیون رسوائی ہے والہم اور ان کے لئے فی الاخیرتی آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا یعنی ایسے لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی راکھ دی گئی ہے اور نہ صرف دنیا کی رسوائی بہت بڑا عذاب ہے بلکہ جو آخرت کا عذاب ہے یعنی جہنم کا عذاب ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ انسان کو دھکیلا جانا ہے جو گناہگار ہوگا فاسق ہوگا فاجر ہوگا گناہگار ہوگا مشرق ہوگا تو اللہ تبارک وطالہ کہتا ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہے آگے اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کہے مشرقو مشرق وَالْمَغْرِبْ اور مغرب یعنی اللہ تبارک وطالہ مشرق و مغرب کو اپنا قرار دے رہے ہیں اور اس کی پیچھے کیا دلیل ہے اور کیا آیت ہے تو یہ ہم آگے پڑتے ہیں اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا فَأَيْنَمَا پھر جب کبھی تَوَلُّ تم جہاں کہیں ہوا کرو تَوَلُّ تو پھر جایا کرو فَسَمَّ اپنے روحوں کو وَجْهُ اللَّهِ اللَّهِ کی جانب یعنی اللہ تبارک وطالہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو تو بس اپنے روح کو اللہ تبارک وطالہ کی طرف پھیر لیا کرو اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهِ وَاسِيُن مُسَّتْ وَالَهِ عَلِيمٌ جاننے والا ہے یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر چاند کی اندھیری راتوں راتوں میں گئے راستے میں نماز کا ٹائم ہوا تو اب مشرق و مغرب کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا کہ مشرق کس طرف ہے اور مغرب کس طرف ہے کہ کعبہ کی سمت جان کر اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھ دی جائے لہٰذا صحابہ کرام نے جہاں جس کا دل جمع وہاں پر نماز ادا کی اب کفار نے اس کے اوپر مختلف قسم کی آوازیں نکالی اور مختلف قسم کے فکرے کسے تو یہ تمام حضرات حضور اکتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ بیان کیا اس پر اللہ تبارک وطالہ نے آیات مبارکہ ناظر فرمائی کہ مشرق و مغرب تو اللہ کا ہے لہٰذا تمہارا جہاں دل جمع تم نے اللہ تبارک وطالہ کی عبادت کی تو اللہ تبارک وطالہ عملوں کو جانتا ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے انمالعامالو بن نیع یعنی اللہ تبارک وطالہ بھی ویسا ملتا ہے تو اب چونکہ صحابہ اکرام کی نیت اچھی تھی اور اللہ کی عبادت مخصوص تھی اور اللہ کی رضا مخصوص تھی تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کی عبادت کو مقبول کیا اور آیات مبارکہ نازل فرما کر گواہی دے دی کہ اللہ تبارک وطالہ نے تمہاری عبادت کو قبول کر دیا اور ساتھ ہی اس میں یہ حق بھی بیان کر دیا گیا کہ جب کبھی بھی تمہیں ایسا کوئی سفر پیش آئے کہ جہاں تم تعویلِ کعبہ یعنی جہاں تم کعبہ کی قاتعین نہ کر سکو تو وہاں پر جس طرف تمہارا دل جمع تم نماز ادا کر دیا کرو کیونکہ مشرق بھی اللہ تبارک وطالہ کی ہے اور مغرب بھی اللہ تبارک وطالہ کی ہے اور یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم سفر میں کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہوں اور ہمیں کعبہ معین کرنا مشکلوں تب بھی ہم اپنا دل جمع جس طرف اس طرف نماز پڑھ سکتے ہیں آگے اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں وَقَالُ اور کہا ان لوگوں لُتَّخَزَلْغَاهُ کہ بنا لی ہیں اللہ تبارک وطالہ نے وَلَدًا اُلَاد یعنی ان لوگوں نے کن لوگوں نے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک وطالہ نے اُلَاد رکھی ہوئی ہے اب اس میں تین کول ہیں ایک تو نصرانی کا کول ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں دوسرا یہود کا کول ہے کہ وہ حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردان تھے اور تیسرا مشرقین ارب کا کول ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تبارک وطالہ کی بیٹیاں گردان تھے تو اللہ تبارک وطالہ نے آگے گواہی دی اور آیات کو نازل فرما کے حکم دیا سبحانہ کہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی یعنی میں اللہ تبارک و تعالی پاک ہوں بل بلکہ لہو اللہ ہی کہہ ما جو فی السماواتی اسمانوں میں ہے والارد اور زمین میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا میں اللہ اس بات سے پاک ہوں کہ میں کوئی بیوی رکھوں کوئی بچہ رکھوں یا کوئی اولاد رکھوں بلکہ زمین اور اسمان سب کی سب چیزیں میری ہیں یعنی جتنی چیزیں اسمانوں میں ہیں اور جتنی زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کلن لہو کانتون اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کلن سب کی سب لہو اسی رب کی کانتون تابع دار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تابع دار ہے بدیوں وہ بنانے والا ہے سماواتی اسمانوں کو والارد اور زمین کو یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو زمین اور اسمان کو بنانے والی ہیں وائزہ اور جب قدہ وہ فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی چیز کے حکم کا فَإِنَّمَا تو بے شک يَقُولُو وہ فرماتا ہے لَهُو اس چیز کو کُن کہ تُو ہو جا فَا يَقُون تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین اور آسمان ہے اور ہر چیز اسی کتاب دار ہے وہ ان کو بنانے والا ہے اور جب کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کو بس صرف اتنا کہتا ہے کہ تُو ہو جا تو وہ اسی طرح ہو جاتی ہے وَقَالَ اور کہا اللَّذِينَ اُن لَوْغَنِ لَا يَعْلَمُونَ جو نا جانتے تھے لَوْلَا کیوں نہیں يُقَلِّمُنَ اللَّهُ اللَّهَمْ سے کلام فرماتا اَوْ يَا تَعْتِينَ ہمارے پاس آتی آیا کوئی نشانی اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جاہلوں کے بارے میں ان یہود کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں اقتص میں حاضل ہوتے اور کہتے کہ اللہ ہم سے کلام فرمائے یہ ہماری طرف اللہ کی کھلی نشانی آئیں تب ہم ایمان لے کے آئیں گے اور یہاں پر رافعہ بن خیزیمہ کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ اس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائیے کہ وہ ہم سے کلام کرے اور ہمیں خود سنائے جو آیات آپ پر نازل ہوئیں ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسی طرح ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ان جیسی باتیں یعنی جو ان سے پہلے ان کے اباؤ اجداد یا پہلی قومیں جن کے اوپر عذاب آیا اور ان کو نست و نامود کیا گیا ان کی کام بھی ایسے ہی تھے اور انہوں نے ان سے ملتی جلتی ہی باتیں گئی تھیں جس کی وجہ سے اللہ کے کہہر کو آواز دلائی یعنی یہاں پہ ایک واقعہ اور بھی نظر سے گزرتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ تور پہ آیا اپنی قوم کو لے کر کوہ تور پہ گئے تو اس وقت انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی خود ہم سے کلام فرمائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کڑک کو بھیجا جس نے ان کو سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ ان کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں تشابہت کے دل ملتے جتے ہیں قلوب ہوں ان کے دل ہم نے بیان کی یعنی اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ تحقیق میں بیان کرنے والا ہوں یعنی ہم نے یہ آیات ان لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں اِنَّا بے شک ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے بھیجا بلحق کی بلکل حق کے اوپر بشیراً بشارت دینے والا بشارت دینے والے سے مراد یعنی جنت کی بشارتیں دینے والا ان مومنوں کو کہ جو دین کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہیں سختیاں برداشت کرتے ہیں بیماریاں اور ہجرت کرتے ہیں اور کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اللہ کے نبی کو بشارت بنا کے بھیجا کہ مومنوں کو اس بات کی بشارت دے دو کہ جنت ان کے لیے ہے وَنَذِيراً اور نبی کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا وَلَاُنَا تُسَأَلُو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی محترم ہم نے آپ کو ڈرانے والا حق سنانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیج دیا لیکن آپ سے سوال نہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا کس کا اَنْ اَسْحَابِ الْجَهِمْ اہلِ دوزق والوں کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزقیوں کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوزق میں کیوں گے کیونکہ ان کے عمال ان کو دوزق ملے جانے کا سبب ہے وَلَن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی نصیحت کی گئی کہ ہر کس تردہ ناراضی ہوں گے اَنْ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قَلْ يَهُودُ يَهُودِ وَلَا اُنَا نَسَارَ نَسْرَنِ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ جو جہود اور نصارہ ہیں کسی بھی صورت آپ سے راضی نہ ہوں گے حتی یہاں تک تتبیعہ آپ پیروی کریں مِلَّتَهُ ان کی ملت کا یعنی جب تک کہ آپ ان کے ملت جو ان کا دین ہے اس کی پیروی نہ کریں یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے اور ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم مسلمان یا ہمارے آقا محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل کہہ دیجئے اِنَّا کے بے شک خداللہ ہی ہدایت اللہ ہی کی ہے ہوا وہ ہوا الحودہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وَالَا اِن اور اگر کہیں نِتَّبَعَاتَ آپ نے پیروی کر لی اَحْوَاہُم ان کی خواہشات کی بَعْدَا بَعْدِسْكِ الَّذِي کہ جَاقَ الَّذِي جَاقَ کہ آ چکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مِنال علمی علم یعنی اللہ تبارک و تعالی آگاہ کرتے ہوئے خبردار فرمارے ہیں مومنوں کو کہ اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی یعنی یهود و نصارہ کے خواہشات کی پیروی کر دی بعد اس کے کہ تمہارے پاس یہ قرآن پاک اور علمِ الٰہی آ چکا ہے مالکہ تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے مِن اللہ اللہ سے بچانے والا مِن وَلِجِن کوئی دوست وَلَا نَسِيق اور نا کوئی مددگار الَّذِينا جو لوگ آتَيْنَاہُم کے دی گئے جن لوگوں کو کتاب کتاب يَتْلُونَهُ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کو حق کا جیسے کہ حق ہے تلاوتی تلاوت کرنے کا یعنی جن لوگوں کو یہ قرآن پاک دیا گیا ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں اُلَائِقَ پس یہی لوگ ہیں یقمنونہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں بھی ہی اس کے اوپر وَمَن اور رہ گیا وہ شخص یکفر جو انکار کرے بھی ہی یعنی اس قرآن پاک کا فَا اُلَائِقَ تو پس یہی لوگ ہیں هُمُن خاصرون کہ یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں کس تیز کا خسارہ دنیا اور آخر دونوں جہانوں کا خسارہ آئیے اب اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا سب سے پہلے تو یہود و نصارہ کا قصہ پڑھا کہ جو ایک دوسرے کو اس بات کے اوپر تردید کرتے رہے کہ تم حق کے اوپر نہیں اور ہم حق کے اوپر ہیں اور اللہ تبارک وطالہ نے ان کو یہ بات اگاہ کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود جو ہے وہ ترائیت کو پڑھتے اور ترائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واضح ذکر آیا اور اسی طرح نصارہ جو ہے وہ بائبل کو پڑھتے ہیں اور بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا پورا حولیہ اور تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے کہا کہ یہ سب کچھ تلاوت کرنے کے باوجود یعنی حق کو تلاوت کرنے کے باوجود تم ایسی جاہلوں والی بات کرتے ہو تو باز پھر اس فیصلے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو قیامت کے دن وہ فیصلہ فرمائے گا کہ تم کیوں اختلاف کرتے تھے ساتھی اس واقعہ کے بیان کیا گیا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو غیر آباد کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہاں خرابیاں پیدا کریں اور اس خرابی میں تمام واقعہ بیت المقتص کا بیان کیا اور مشرقین کعبہ کا جنہوں نے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے گھر کے اتواف کرنے اور حج کرنے سے روکا صلاح الدیبیہ کی موقع پر پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطالہ نے ان لوگوں کا کردار ثابت کرتے ہوئے کہا کہ جو منافق ہیں وہ اللہ کی مسجدوں میں ڈرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اس کی وجہ جہا کہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہیں ساتھی اللہ تبارک وطالہ نے ان اصحاب کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جنہوں نے سواری کی کے اوپر ہونے کی وجہ سے اور سفر کے اندر ہونے کی وجہ سے کعبہ کا تائین نہ کرتے ہوئے جہاں پر دل جمع نماز ادا کی تو مشرقین کعبہ نے مشرقین مکہ نے ان کے اوپر آوازیں کسی تو اللہ تبارک وطالہ نے ان منافقین کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مشرق و مغرب اللہ تبارک وطالہ کے ہے سو جس طرف بھی انہوں نے نماز پڑھی اللہ نے اس کو قبول کر دیا اور اللہ تبارک وطالہ کے لئے یہود اور نصارہ نے کہا کہ ان کی بیٹیاں ہیں یعنی ان کی اولاد ہیں جیسے کہ مشرقین نے کہا کہ اللہ فرشتوں کو بیٹیاں رکھتا ہے حضرت عزیز کے بارے میں یہود نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہا نصارہ نے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ تعالی نے گواہی دیتے ہوئے کہا کہ سبحانہ وہ پاک ہے یعنی زمین و آسمان سب کی سب چیزیں اس نے بنائی ہیں اور وہ ہر چیز کو اپنی تابداری میں رکھا ہوا ہے اور ہر چیز کو بنانے والا ہے اور جب کسی چیز کو بنا لیتا ہے تو بس صرف اس سے یہ کہتا ہے ہو جا تو اس کی اطاعت کے مطابق فوراں ہو جاتی ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ لوگ وہی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ ان سے کلام کرے تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کہا تھا لہٰذا اللہ تبارک وطالہ نے ان کے اور ان کے دل آپس میں ملائے ہوئے ہیں یعنی یہ ان کے دل ایک جیسے ہیں اور یہ سب منافق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سب منافق ہیں اور اللہ تبارک وطالہ نے کہا کہ اللہ تبارک وطالہ ان آیات کو بیان کر چکا ہے اور جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو حق والا نبی مشارت دینے والا اور ڈرانو مالا بنا کر پھیجا اور آپ سے کسی بھی طرح اے دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا یعنی آپ کے ذمہ صرف سنا دینا ہے اللہ تبارک وطالہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے اور جو ہدایت پتا ہے وہ بھی اپنے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ یہ ہے کہ آپ حق سنا دیں آپ سے کسی بھی دوسری یا جنتی کے بارے میں سوال نہ ہوگا اور اللہ تبارک وطالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح یہود اور نصاران آزی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین پیروی کرے ساتھی اللہ تعالی نے کہا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ کی ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اگر کہیں آپ نے ان کی خواہشات نفس کی پیروی کی اس کے باوجود کہ اللہ تبارک وطالہ کی کتاب آپ کے پاس آ چکی اور علم ظاہر کر دیا جائے گیا تو پھر اللہ تبارک وطالہ کسی بھی طرح سے آپ کو مدد نہیں دے گا اور نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور وہ لوگ جو کتاب کو تلاوت کرتے ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ کی احکام ہمیں کس بات کو حکم دیتے ہیں اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھتے ہیں تو یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک وطالہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ رہ گے کافر تو بدنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم